ہیلو اور بلکم تو میرے چینل لرننگ ایس آئی تینک سبی ساتھیوں کو میں اپنی اس چینل پر بہت بہت سواگت کرتا ہوں جی دوستو جیسے آپ جانتے ہیں کہ منشی جو ہے وہ اپنی خاص کلاؤں سے جانا جاتا ہے خاص باتوں سے جانا جاتا ہے خاص کاموں سے جانا جاتا ہے تو جے سبی جو خاص کلائیں ہیں اس کی خاص باتیں ہیں خاص کام ہیں اس کی سوسائیٹی میں اس کا جو وچرنا ہے سوسائیٹی میں اس کا جو نرباح کرنا ہے وہ اس بات پر ایڈمنٹ کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے کتنا بھن ہے تو جتنا وہ دوسروں سے یونیک ہوگا بھن ہوگا سوسائیٹی اتنی زیادہ اس کو اکسپٹنس دے گی بہت ساری آئیڈنٹیکل گروپس جو ہوتے ہیں بہت ساری آئیڈنٹیکل انڈیویجول جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ ماننیتہ نہیں ملتی آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے دیکھی ہوئی ہوتی ہیں دیکن آپ اس کو اکسپٹنس نہیں دیتے ہو کیونکہ آپ کو وہ پہلے سے ہی پتا ہوتی ہیں تو جیسے آپ کوئی یونیک چیز دیکھتے ہو تو آپ کا من کھچے چلا جاتا ہے آپ اس کی طرف کھچے چلے جاتے ہو کیوں کھچے چلے جاتے ہو کیونکہ آپ کو اس میں بھنتا نظر آتی ہے کچھ بھن چیز نظر آتی ہے تو ایسا ہی انڈیویجولز میں بھی ہوتا ہے سپیشیرز میں بھی ہوتا ہے نیچر کی ہر چیز میں ہوتا ہے مال لو ہمارے اگر یہاں پر دو سورے ہوتے ایک سورے شوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا تو اس پر اتنی ڈسکشن ہوتی اس پر اتنے آرٹیکل لکھے جاتے اس پر اتنے ویڈیوز بنتے اس پر اتنے بلوگز بنتے کہ آپ حیران رہ جاتے کہ جو ایک جیسی چیز نظر آتی ہے اس میں بنتائیں نظر آ رہی ہیں بے شک وہ ان کا دونوں کا کام ایک ہی ہوگا دونوں ہائیڈرزن اور ہیلیم کے بھی بنے ہوئے ہوں گے لیکن اس پر پھر بھی اتنی چرچائے ہوں گی کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بھن نظر آتی ہیں کوئی چھوٹا ایک بڑا ہے تو اسی ڈسکشن کو آگے بڑھاتی ہوئے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈویجول ڈیفرنسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں میں نے پانچ پوائنٹ آپ کی نظر کیے تھے آج جو ہے میں شہٹے پوائنٹ سے شروع کروں گا شروع کرنے سے پہلے پھر وہی سے ایک بار شروع کروں گا کہ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ اور بنتائوں کے کون کون سے پوائنٹ ہیں شروع کرتے ہیں کہ جو مین ڈیفرنسز ہوتے ہیں ان میں پانچ ڈیفرنسز میں نے آپ سے وہ بات کی تھی تھوڑا ریکیپچلٹ کر لیتے ہیں جلدی جلدی سے پہلی بات میں نے آپ کو فیزیکل ڈیفرنسز کے بارے میں بتائی تھی دوسری میں نے آپ کو مینٹل ڈیفرنسز کے بارے میں بتائی تھی تیسری میں نے آپ کو جو موٹر اویلٹی ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں انسانوں میں ان کے بارے میں بات بتائی تھی پانچ میں میں نے بات کو آپ کو جو لاسٹ بتائی تھی پچھلے ویڈیو میں وہ ایموشنل ڈیفرینسز کے بارے میں بتائی تھی تو آج شٹی بات سے شروع کرنا ہے تو شٹی بات جو ہے وہ ہمارا ڈیفرینسز جو ہوتا ہے انٹرسٹ اینٹ اپٹیٹوڈ کے بیس کے اوپر ہوتا ہے جیسے اپٹیٹوڈ کے اوپر میری پوری ویڈیو سیریز ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیس پلیلسٹ پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں بہت مجدر ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اور انٹرسٹ کے اوپر بھی میں نے لگاتار ویڈیوز کا ایک سیٹ بنایا تھا آپ وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں تو انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں انٹرسٹ ہمارے جو ہیں شارٹ ٹرم جو ہے لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہیں تو شارٹ ٹرم کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا اس میں اگر اپٹیٹوڈ ہے اپٹیٹوڈ کیا ہے ہماری پرورتی ہے ہماری پرورتی کیا ہے کسی خاص ابجیکٹ کو لے کر کے نیچر کو لے کر کے کسی پوائنٹ کو لے کر کے کسی ابجیکٹ کو لے کر کے ہمارا ایک اپٹیٹوڈ ہوتا ہے ہمارا ایک دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے کروئیہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کے بارے میں ہماری فانڈ آف نالوج ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا جتنا بھی گیان ہے وہ سارے کا سارا اپٹیٹوڈ میں آ جاتا ہے جیسے اپٹیٹوڈ ٹیسٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک دو ویک پہلے جو ویڈیوز بنائی تھی آپ نے دیکھی ہوں گے اپٹیٹوڈ کے اوپر اس میں میں نے بتایا تھا کہ اپٹیٹوڈ ٹیسٹ کیسے لئے جاتے ہیں اور کس بیس پہ لئے جاتے ہیں جو اپٹیٹوڈ ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں تو اپٹیٹوڈ میں ڈیفرنسز ہوتے ہیں کسی کا اٹیٹوڈ کسی پروفیشن میں ہو سکتا ہے کسی خاص کتے میں ہو سکتا ہے پروفیشن میں ہو سکتا ہے کسی خاص پروجیکٹ میں ہو سکتا ہے کسی خاص نیچرل چیز میں ہو سکتا ہے کسی خاص بات میں ہو سکتا ہے ایسے انٹرسٹ ہے ہمارے کسی چیز کو جو ہے انٹرسٹ جو ہے آٹ آٹ ورک سے انٹرسٹ ہوتا ہے کسی کو جو ہے میں جو میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں موٹر وائیکلز ہوتی ہیں ان میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کئیوں کو جو مشینری جو ہے سیم آگئی وہ بھی اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو انٹرسٹ ایک الگ چیز ہے اپٹیٹوڈ ایک الگ چیز ہے جتنا بھی ہمارا نولج ہے اس کے بارے میں اگر جتنا زیادہ ہمارا نولج ہوگا اتنا ہمارا اپٹیٹوڈ سٹرانگ ہوگا اس وستو کے لیے اس ابجکٹ کے لیے تو جس کی چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں سوچتے ہیں وہ ہمارا اپٹیٹوڈ ہوتا ہے جو ہمیں اس چیز کی نولج گین کرنے میں ہمارا فائدہ کرتا ہے جس کے بارے میں ہمارا جتنی زیادہ نولز ہوگی اتنا ہی ہمارا اپٹیٹوڈ سٹرانگ ہوگا تو ایسے ہمارا اپٹیٹوڈ انٹرسٹ جو ہے وہ سبی کا دوستو الگ الگ ہوتا ہے کسی کا بھی ایک کا دوسرے سے اپٹیٹوڈ ملتا نہیں ہے تو یہ مین ڈیفرینسز جو ہوتا ہے انٹرسٹ اور اپٹیٹوڈ میں ہوتا ہے سانت بھی بات کر لیتے ہیں ڈیفرینسز جو ہمارے ہوتے ہیں ہمارے ایٹیٹوڈ میں بھی ہوتے ہیں ہمارے بلیفز جو ہمیں وشواش کرتے ہیں اپینین ہیں ہمارے ان میں بھی ہوتا ہے اب جے ایٹیٹوڈ اور اپینینز کیا ہیں ایٹیٹوڈ کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو سٹ بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹیٹوڈ ہمارا ہو جو ہوتا ہے یہ بھی ہمارا ایک طرح کا ایک سٹ اف نالوج ہوتی ہے کسی خاص جو کام ہے اپجیکٹ ہے سبجیکٹ ہے کسی خاص نیچرل چیز کی طرف ہو سکتا ہے ایٹیٹوڈ ہمارا تو ایٹیٹوڈ ہمارا جو ہے اپینین کیا ہے ہمارا اپینین ایک ہمارا سائیڈ ڈسیزن ہے سائیڈ ڈسیزن کیا ہوتا ہے سائیڈ ڈسیزن مینز کہ آپ اور باتیں اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہو لیکن آپ ایک شورٹر میں اپینین ایک ویچار بناتے ہو اپنا ویچار کیا بناتے ہو کہ یہ جو چیز ہو سکتا ہے ایسی ہے لیکن یہ ایسی ہی ہے آپ کا اپنا ماننا ہے تو اپینین آپ جب کسی کے بارے میں دیتے ہو کچھ ویچار دیتے ہو تو تھوڑا بہتا آپ اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے پہلے سے ہی تو آپ نے پہلے سے اندر سے انٹرنلی آپ کے انرسنس نے وہ اپینین پہلے سے بنا لیا ہوتا ہے تو آپ جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں بار بار تو آپ اس کو اپینین کا نام دے دیتے ہیں تو اپینین سبھی کے الگ لگ ہو سکتے ہیں attitude سبھی کا الگ لگ ہو سکتا ہے کسی کا بھی ideas کسی کے بھی وچار کسی کے بھی nature ٹھیک ہے نا positive ہو جاں negative ہو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی جو ہیں وہ تنگ دلے ہوتے ہیں تنگی والے ہوتے ہیں تو وہ تنگ دلی سے سوچتے ہیں تو کچھ لوگوں کا beliefs جو ہوتے ہیں belief system جو ہوتا ہے بہت پکہ ہوتا ہے کئیوں کا بہت ہی تھوڑا سا کچھا ہوتا ہے وہ زیادہ belief جلدی نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا opinions ہوتے ہیں وہ opinions جو ہیں کافی strong ہوتے ہیں جو بعد بھی جا کر کے aptitude بن جاتے ہیں aptitude بن کر کے وہ بعد میں decision making میں بھی کام آتے ہیں تو ایسے differences میں جو attitude beliefs اور opinion کے بھی اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں آٹھویں بات کر لیتے ہیں کہ learning differences ہوتے ہیں learning differences کیا ہوتا ہے learning تو ایک جیسی ہوتی ہے بھئی تو differences میں کیسے آگئے تو learning differences جو ہیں یہ education کی field میں ہوتے ہیں دوستو education کی field میں کیسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں کچھ باتیں learn کرنے کے لیے بہت تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کچھ بات کچھ چیز کو learn کرنے کے لیے بہت زیادہ time لے لیتے ہیں کچھ comfortably اس کو acquire کر لیتے ہیں learning کو کچھ جو ہیں جو کافی tense ہو کر کے acquire کر پاتے ہیں تو ایسے differences learning situation میں آ جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری institutions ہیں ہماری school colleges universities ہیں ان میں ہم جب سکشہ لیتے ہیں learning کرتے ہیں کوئی بھی subject ہمیں سکھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے تو اس کے پرتی ہمارا جو main سیکھنے کی جو ہماری کشمتہ ہے وہ ہماری intelligence کے اوپر environment کے اوپر environment کیسا ہے ٹھیک ہے ہمارا intelligence level کیسا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں motivation کیسی مل رہی ہے وہ بھی بات لائی کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر کے ہماری learning کو effect کرتی ہیں تو ایسے learning differences آ جاتے ہیں تو سیکھنے میں یہ ایک بہت بڑا role play کرتا ہے کہ جتنا زیادہ انسان جو ہے اس کی learning situation اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ اچھا سیکھ پائے گا تو differences میں اس میں کیا بات ہے کہ differences میں ہم اس کو کیسے لے سکتے ہیں positively کیسے لے سکتے ہیں کہ learning situation میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں سبھی لوگ learning میں الگ لگ اپنا وشائے لے کر کے جب کام کرتے ہیں تو ان کی سیکھنے کی کشمتہ بھی الگ لگ ہوتی ہے جس کو ہم differences کہہ دیتے ہیں learning میں تو نائنٹ بات کر لیتے ہیں دوستو نائنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو social system ہے اور جو ہماری دوسروں سے ملنے جلنے کی روز مرہ کی جو quiet ہے ہم روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں ہمارے peer groups ہیں ہمارے دوست ہیں ہماری family ہے ہماری community ہے ہمارا social setup ہے ہمارے دوست ہیں ٹھیک ہے ہماری رشتہ داری ہے relationship میں ہیں سبھی لوگ تو relationship میں اور دوستی میں اور family میں جب ہم ملتے ہیں تو ایک جیسا نہیں ملتے ہیں کچھ لوگ دوستوں کو اچھی طرح سے ڈیل کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ بھری طرح سے ڈیل کرتے ہیں کچھ لوگوں کا جو سبحاب ہے وہ دوسروں سے ملنے والا ہوتا ہے socially کچھ لوگوں کا سبحاب جو ہے ملنے والا نہیں ہوتا تو ایسے socially differences آ جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں socially جلدی set up ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں جلدی socially set up نہیں ہو پاتے ہیں اس کا کیا قارن ہے اس کا قارن یہی ہے کہ وہ جو ہیں socially differences ان میں آ جاتے ہیں وہ adjust نہیں کر پاتے ہیں اپنے صوبہ کے قارن ٹھیک ہے نا اپنے پیس گروپس کے قارن environment کے قارن کچھ ایسے environment ہو سکتے ہیں جو آپ کو socially set up جلدی نہیں کر پاتے ہیں تو ایسے socially differences جو ہیں آ جاتے ہیں تو دسمی بات کر لیتے ہیں moral development تو ان میں بھی differences ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کا moral development ہوتے ہوتے بہت سمیں نکل جاتا ہے کئی کئی بار تو ساری زندگی نکل جاتی ہے پہلے میں یہ clear کرنا چاہتا ہوں کہ morality ہوتی کیا ہے دوستو morality کا اگر سیدھا سیدھا بھاب ہم لینا چاہیں تو morality سچائی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ایمانداری سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ہماری aesthetic value سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ہماری اشائی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے morality جو ہے ہمیشہ اشائی کے لیے کام کرتی ہے اچھا سوچتی ہے اچھا سوچنا ایک morality ہے اچھا کام کرنا ایک morality ہے دوسروں کا بھلا سوچنا ایک morality ہے دوسروں کے لیے کام کرنا morality ہے بھگوان کا نام لینا جو ہے morality میں آ جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں morally اتنے زیادہ strong ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی emotions جیادہ heavy جیادہ اثر نہیں کر پاتے ہیں وہ morally ہر چیز کو handle کرنا سیکھ جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کے morals جو ہیں اتنے زیادہ down ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ morally وہ weak ہوتے ہیں کہ وہ زلدی decision نہیں لے پاتے ہیں تو جی بھی ایک main differences کے بیچ میں آ جاتا ہے جو ہمارے individuals میں human beings میں پائے جاتے ہیں تو ہمیں morally strong ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو اوپر میں نے special ویڈیو بنائے ہوئے آپ playlist پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں education نام کی playlist ہے اس پہ جا کر کے آپ سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو morally ہمارے یہاں ہم لوگوں کے بیچ جو differences پائے جاتے ہیں اس کو morally differences کہا جاتا ہے تو یہ دوستو کچھ many points آپ کو بتائی دو ویڈیوز میں پہلی ویڈیوز میں پانچ بتائی اس میں پانچ بتائی آپ کو مجھے پورے پوری آس ہے مجھے پورا پورا اس کا confidence ہے آپ کو دونوں ویڈیو پسند آئے ہوں گے کہ learning differences کیا کیسے کام کرتے ہیں تو differences in attitude اور beliefs میں اور opinion میں کیسے کام کرتے ہیں کیسے differences ہوتے ہیں تو کیسے differences ہمارے interest اور aptitude میں ہوتے ہیں emotional differences کیسے ہوتے ہیں moral differences کیسے ہوتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیس like shake and subscribe جروع کر لیجئے گا بیل آئیکن کو دبا کر کے جائیے گا تاکہ ہر ایک ویڈیو جو میں میں post کروں آپ کی email پہ آپ کو مل سکے اس کی جو جان کر رہے ہیں آپ کو اسی وقت آپ کے جو ہے mobile phone کے smart board کے اوپر آپ کو مل سکے تو next ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا قارن ہے کہ ہم میں individual differences پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی تب تک لیے آپ سے جا چاہتا ہوں بہت بہت دھنیواد نمسکار جی